خان صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی جو ہے وہ جا چکی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مطالبہ پورا ہونے جا رہا ہے یا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کنٹیلیوں کرے گا منجاب اور کے پی کے میں نبی روز میں الیکشن نہیں ہے وہاں آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی انکومت ختم ہوگی دیکھیں خطرہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ آئین کو توڑ دیں تو پھر آپ راستہ کھول دیتے ہیں کہ طاقتور فیصلہ کرتا ہے آئین کی کونسی شک ماننی ہے اور کونسی نہیں ماننی ہے یہ خدشہ ہے ہاں کیونکہ چودہ میں کو آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے مطابق الیکشن ہو جانا چاہیے تھا پنجاب لیکن دیکھا کسی ابھی یہ یہ کیٹیکر گورنمنٹس ہیں یہ غیر آئین نہیں ہے ان کا کوئی آئین کے اندر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ نوے دن کے بعد کیٹیکٹ کورٹ سے لگا ہے اب انتخابہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو صرف ایک ہی راستہ ہے جو جس طرح ہم پولٹیکل اور معاشی طور پر ہم ایک دلدل میں پھنس گئے صرف راستہ صاف اور شباب بس جسے جو اس سے ہٹے گا ہم ملک کے لیے مزید اور مشکلات پیدا کرتے ہیں اس بات میں کتنی سے چاہیے ہے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ پی ٹی اے کو تین چار موقع ملے الیکشن کے انہوں نے ضائع کیے بلکل اس میں کوئی حقیقت نہیں اس لیے کہ چودہ میں کو تو الیکشن مل گیا تھا پی ٹی اے کو تو الیکشن مل گیا تھا ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈزول کیا تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ الیکشن نہیں کیا گیا پی ٹی اے تو الیکشن کے لیے تیار تھی یہ بھاگ گئے تھے الیکشن سے تو یہ تو اثرہ یہ ایک دھوکہ تھا کہ ہم آپ کو الیکشن دے رہے ہیں لیکن الیکشن دینا نہیں چاہتے ہیں خان صاحب اگر آئین کے مطابق چودہ میں کو الیکشن نہیں دیا انہوں نے تو پھر کون سے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جی موقع میں لے تھے خان صاحب آپ کس کو وزیراعظم نامزل کرتے ہیں نگران وزیراعظم کس کو نامزل کریں گے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ نگران وزیراعظم مانا چاہیے لیکن کیر ٹیکرز کا تو سارا جو مقصد تھا کہ وہ نیوٹرل ہوں گی اس کا تو مقصد ہے انہوں نے اس کے دھجیاں اڑا دی یعنی کبھی بھی ایک ملکی اخلاق یاد اصلاح تباہ نہیں کی گئے جس طرح جو جس طرح کا کیر ٹیکر نے لے دیا کہیں کبھی ایسا نہیں ہوں سب حیرم رشی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو شامو قریشی پہ بھی ادوار نہیں ہوں کیوں کہ میرا نہیں خیال